سب سے پہلا سوال ہم کریں گے ڈاکڈر صاحب آپ سے کہ اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے اسلام علم کے بارے میں وہ کہتا ہے جو کسی شئے کے بارے میں نہیں ہے اب میں کیا کیا آپ کو بات ہوں جی چلیے میں آتھ یہ بہت لمبی بات ہے یہ لیکن مقتصر سے مقتصر اسلام کی نظر میں ہر شئے کچھ سیماؤں میں سیمیت ہے یا حد بندیوں میں محدود ہے یا لیمٹیشنز ہیں لیکن علم کے لیے اس نے کوئی لیمٹیشنز رکھا ہی نہیں ہے اچھا جس سے علم میرا ہے لے لو جہاں میں اللہ ہے لے لو جس سن میں میں اللہ ہے لے لو جتنے بھی حد بندیاں اور سیمائیں اور لیمٹیشنز ہیں وہ سب اسلام نے وہ بیریئر ہیں وہ سب توڑ دی ہیں علمہ سے دی ہیں نماز ہے اب ہمانے مسئلہ کے جعفری میں ہم نماز حرک کے پیچھے نہیں پر سکتے مسلمان کے پیچھے پڑیں گے وہ بھی دیانتدار ہو نیدار ہو نیک ہو یہ ہو وہ تمام اس کے پیچھے نماز پر سکتے ہیں لیکن جب علم کی بات آتی ہے مشرق سے بھی اگر علم مل نہ ہو تو اسے لے لو اسی طرح میں لمبی بات بنا جتنی بھی سیمائیں ہو سکتی ہیں وہ سب اسلام نے توڑ دی ہیں مثلا یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرد پر واجب ہیں اور عورت پر واجب نہیں ہیں دیان دور سے ساقی تر مگر علم کی بات جب آتی تو درماتے ہیں کہ طلب علمہ فریضہ تنرہ کل مسلمی و مسلمہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے واجب ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورت بہت سی عبادتیں مسلمان مخصوص ہیں مثلا ہر میں آج جائے تو قربانی مناہی میں کر سکتے ہیں کہیں اور نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب علم کے نوبت آتی ہے حضور فرماتے ہیں کہ اطلب العلمہ علاوکان عبیسین چین کے لئے تم کو جانا پر تمہا جا کرتے ہیں تو جتنی حدود ہیں وہ سب علم کے حصول کے لئے توڑ دیں ہر قیمت پر جہاں ملے جیسے ملے علم کو نصور موسیقا موسیقا